نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ظاہر الفساد و فی البر و البحر بیمارکہ سبتہ دین ناس یہ پیغام ہے پوری انسانیت کے لئے کہ اگر تمہاری کوئی چیز کی کمی ہو جائے چاہو تم زمین پر رہتے ہو یا سمندر میں رہتے ہو جنگل میں رہتے ہو یا آبادی میں رہتے ہو شہر میں رہتے ہو یا دیہاتو میں رہتے ہو بڑے علاقوں میں رہتے ہو پوش علاقوں میں یا غریب علاقوں میں رہتے ہو تمہارے لئے جو مسائل ہیں تمہاری جو اسیشے کم میں پانی نہیں ہے بجلی نہیں ہے مہنگائی ہے مسائل پریشانی ہیں دوکھ درد ہیں تمہارے اپنی آمال کرتوتو کے وجہ سے آمال سے مراد بدعامالیاں نافرمانیاں گناہ اور کھل ام کھلا خلا وردی اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یہ سستینی مہنگی قیمت ادا کرنے پڑتی ہے لیکن اگر آمال کرے تو اللہ اسی میں برکت پیدا کرتے ہیں اور گناہ کرے تو بدعامالی اور گناہوں کے وجہ سے ببرکتی اور نحوست ہو جاتی ہے امام احمد رحمت اللہ علیہ ایک حدیث کے تشریف میں لکھتے ہیں کہ میں نے ایک گندم کا دانہ دیکھا کہ اتنا بڑا کہ مجھے حیرانگی ہوئی کہ وہ اس دور کا تھا جب لوگ صاحب آمال تھے اسی طرح حدیث میں حضرت عیسی عیسی علیہ السلام جب تشریف لیں گے ایک انار ایک انار ایک جماعت کے لئے کافی ہو جائے گا ایک انار پوری جماعت کھائے گی اور سارے پیٹ بھر جائیں گے ایک انگور کا خوشہ ایک اونٹ وزن کھانا مشکل ہو جائے گا اتنا کیوں حضرت عیسی علیہ السلام کے دور میں سارے مسلمان ہوں گے سارے صاحبی عمل ہوں گے سارے صاحبی اکردار ہوں گے سارے اللہ اللہ کے رسول کے فرما بدار ہوں گے نہ فرمانی ختم ہو جائے گی اس عامال کی بدولت اس کی برکت اتنی ہوگی کہ ساری چیزیں بڑی ہو جائیں گے بابرکت ہو جائیں گے میرے دیدو آج آپ کی زندگی میں چہن فرادی ہو جائے اجتماعی شہر کی زندگی ہو جائے ادھیاد کی ملکی زندگی ہے صبحی مسائل ہیں پریشانی ہیں کوئی بھی چیز کمیئے سمجھ لیجئے آپ کے گناہوں کے وجہ سے کسی بھی قسم کی اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی چھوڑ دیجئے وہی اللہ ہے جو گندم کا دانہ اتنا بڑا پیدا کر سکتا ہے وہی اللہ ہے جو ایک انار سے پوری جماعت کے پیٹ بھر سکتا ہے وہی اللہ ہے جو ایک انگور کے خوش اور پورے عونٹ پر وزن لہذا نہ مشکل ہو جائے وہی اللہ ہے تو آئیے توبہ کر لیجئے آج سے اللہ اللہ کے رسول کی نافرمانی آنکھ سے زبان سے دل سے دماغ سے ہاتھ سے پاؤں سے کان سے ہر زاوی سے چھوڑ دیجئے یہ برکتیں ہوں گی پھر برکتیں آپ کی نسل میں جاری ہو جائیں گی مجھے امیدیں میرے بھائی اور میرے بہنیں اختیام پر عمل کریں گے اور کرائیں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے اللہ ہم سب کو نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق اطافہ میں رکی برکتیں ہماری نسل میں جاری